موسیقی اعوذ باللہ امن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شاہلی صد ویسیلی امری وحلو لکدہ تملی سانی جفقہ و قولی رب زدی علمہ اسلام علیکم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی رب تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم کے ساتھ کوہتور پر آنے کے لئے کہا اور آپ علیہ السلام کی قوم کے لئے دوریت نازل کرنے کے لئے بھی کہا تاکہ آپ علیہ السلام اپنی قوم کو شریعت سکھائیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے تیس دن کا کہہ کر اور حضرت حارون علیہ السلام کے سپرد اپنی قوم کو کر کے کوہتور پر چلے گئے آپ علیہ السلام کو اپنے رب تعالیٰ سے مناجات کی جلدی تھی اور آپ علیہ السلام کے ساتھ قوم کے ستر بزرگ عالم فاضل لوگ بھی گئے تھے وہاں تیس دن کی مدد بڑھ کر چالیس روز ہو گئی اب لوگوں نے حضرت حارون علیہ السلام سے کہنا شروع کیا کہ موسیٰ علیہ السلام تو تیس دن کا کہہ کر گئے تھے اور تیس روز گزر چکے ہیں وہ ابھی تک کیوں نہیں آئے بنی اسرائیل کے لوگ فیرون کے مظالم سہ کر اور بدپرستی کرنے والے لوگوں کے ساتھ رہ کر ذہنی طور پر کمزور ہو چکے تھے انہوں نے دل میں بدپرستی کی خواہش پال رکھی تھی بنی اسرائیل میں سامری نامی شخص نے جو کے پیشے کے لحاظ سے زرگر تھا اس نے ایک سونے کا بچھڑا بنایا اور اس کے موں میں جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے پیروں کی مٹی ڈال دی بچھڑا بولنے لگا اب اس نے لوگوں کو کہنا شروع کیا کہ یہ ہے تمہارا رب اور پھر کیا تھا سب اس بچھڑے کے آگے سجدہ ریس ہو گئے اس طرح سامری جادوگر کی وجہ سے ستر ہزار لوگ گمراہ ہوئے اور بعض لوگ اس بارہ قوموں میں سے تھے کہ جو اپنے ایمان میں کامل تھے وہ سامری کی باتوں میں نہ آئے اور ان لوگوں کو ان کے حال میں چھوڑ کر وہاں سے جدا ہو کر کوکاف کی طرف نکل گئے اور وہاں مسجد بنا کر خدا قدوس کی عبادت میں مشغول ہو گئے اور پھر ہر قسم کی نعمتوں سے سرفراز کیے گئے روایت ہے کہ شب مراج میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ شولہ نور زمین میں سے ساکھ رش تک چمکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کس کا نور ہے وہ بولے کہ قوم بنی اسرائیل میں سے جو لوگ گئیوں سالہ پوجھنے والوں کو چھوڑ کر کوکاف کی طرف چلے گئے تھے اور وہاں جا کر رب تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہے یہ نور انہی خوش قسمت لوگوں کا ہے یہ سن کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے عرض کی کہ مجھے بھی ان لوگوں کے پاس لے چلو غرص حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان لوگوں کے پاس لے کر چلے گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے ہی وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو اسلام کی تعلیم دی اور قرآن مجید اور دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سکھایا اور ہدایت کی کہ دین محمدی پر تاہیات قائم رہے القصہ یہ کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام چالیس دن رات کی مدت پوری کر کے ستر آدمیوں کے ساتھ اور توریت کی تختیاں لیے ہوئے اپنی قوم میں کوہ تور سے واپس تشریف لائے آ کر دیکھا کہ آپ علیہ السلام کی قوم بچھا بنا کر اس کی پوجہ کر رہی ہے یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت حصے میں آئے اور بہت خفا ہوئے جیسا کہ کہا رب تعالیٰ نے کہا موسیٰ علیہ السلام نے کیا بری بات کی تم نے میرے پیچھے کیوں جلدی کی اپنے رب کے حکم سے اور ڈال دی موسیٰ علیہ السلام نے تختیاں اور پھر پکڑا سر اپنے بھائی حارون علیہ السلام کا اور اپنی طرف کھینچنے لگے حضرت حارون علیہ السلام کہنے لگے کہ میرے بھائی میں تو بے گناہ ہوں قوم کو میں نے ہر چند منع کیا لیکن ان لوگوں نے نہ مانا اور مجھ کو ناتوان سمجھا اور پھر یہ بھی ممکن تھا کہ وہ مجھے مار ڈالیں پس اے میرے بھائی مت ہنسا دشمنوں کو مجھ پر اور مجھ کو ان گناہ گاروں میں مت ملا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت حارون علیہ السلام سگے بھائی تھے آخر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی حارون علیہ السلام کے سر کے بال چھوڑ دئیے اور پوچھنے لگے قوم کے لوگوں سے کہ یہ گہیوں سالہ کس نے بنایا ہے وہ بولے کہ سامری نے بنایا ہے اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری کو بلا کر پوچھ گچھ شروع کی پوچھا کہ یہ بچھڑا تم نے کس طرح بنایا اور تو کیوں اپنے رب کو بھول گیا اور ایسی چیز بنا کر اس قوم میں فتنہ ڈالا اور یہ گئیوں سالہ بنا کر قوم کو گمراہ کر دیا سامری نے جواب دیا کہ میرے دل نے مجھ سے یہ کرنے کو کہا جیسا کہ کہا رب تعالی نے کہ کہا سامری نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ دیکھا میں نے اس چیز کو نہ دیکھا لوگوں نے اور پھر اس کی بھر لی میں نے ایک مٹھی خاک پاؤں کے نیچے سے اس بھیجے ہوئے گھوڑے کے سم کے نیچے سے اور وہی خاک میں نے ڈال دی گئیوں سالہ کے موں میں اور اسی وجہ سے بچڑے کو قوت گویائی ملی اور یہی کچھ کرنے کو میرے دل نے مجھ سے کہا یہ سب سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آسمان کی طرف مو کر کے کہا الہی اگرچہ سامری نے گئیوں سالہ بنایا اس کو بولنے کے واسطے زبان کس نے دی ندا آئی اے موسیٰ علیہ السلام اس کو بولنے کی قوت میں نے دی پھر جنابِ باری تعالیٰ نے کہا کہ یہ سب تیرا آزمانہ ہے جیسا کہ کہا رب تعالیٰ نے کہ کہا موسیٰ علیہ السلام نے الہی یہ سب تیرا آزمانہ ہے گمراہ کرتا ہے تو جس کو چاہتا ہے اور راہ دکھاتا ہے جس کو تو چاہتا ہے تو ہی ہمارا دوست پس بخش ہم کو اور رحم کر ہم پر اور تو سب سے بہتر بخشنے والا ہے جنابِ باری تعالیٰ سے وہی آئی کہ اے موسیٰ علیہ السلام تم نے اپنی قوم اپنے بھائی حارون علیہ السلام کے سپرٹ کی تھی کہ وہ آپ علیہ السلام کی ادم موجودگی میں نگے بان رہے گا کیوں تو نے مجھ کو نہ سونپا کہ ہم ان کو رہ پر رکھتے سچ ہے عزت زلت تیرے ہاتھ وَتُعِزُّ مَنْتَشَعُ وَتُزِلُّ مَنْتَشَعُ ہمارے آقا و مولا سرورِ کائنات خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب نبوت پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو خدا کے سپرٹ کیا بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حشر کے روز اولاد آدم علیہ السلام ایک سو بیس صفوں میں مشرق سے مغرب تک کھڑی کی جائیں گی اور ان صفوں میں رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی اسی صفے ہوں گی اس وقت خداوند قدوس فرمائے گا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہاری امت میں جتنے چھوٹے بڑے ہیں دیکھ لو موجود ہیں اور پھر اس وقت جو کچھ مجھ سے مانگو گے سو پاؤ گے یہ سنتے ہی سید الانبیاء سرورِ کائنات حبیبِ خدا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے کہ اے پروردگار میرے اس وقت میری امت میں ارسات کہاں رہے گی اور میں کہاں لے جاؤں گا تو ان کا گناہ بخش اور افو فرما اور ان کو بہشت پتا کر دے اور ان کے درجات بلند فرما دے اور پھر اپنے دیدار سے شاد فرما تاکہ تیرا فضل و کرم ظاہر ہو گر یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب کلامِ الہی سنا تو کہنے لگے کہ الہی میں نے توبہ کی اور تو میری توبہ قبول کر پھر حکم ہوا کہ اے موسیٰ علیہ السلام تمہاری توبہ قبول ہو گئی مگر تم اپنی قوم کے لوگوں کو جنہوں نے بچڑے کی پوجہ کی سب کو ایک دوسرے سے قتل کرواؤ یعنی بچڑے کی پوجہ کرنے والے تمام لوگ ایک دوسرے کو قتل کریں یا پھر ان سب کو اپنے وطن سے خالی ہاتھ نکال دو ان دونوں سزاؤں میں سے جس بھی سزا کو اختیار کرو گے تب ان کی توبہ اور تمہاری توبہ میری درگاہ میں قبول ہوگی اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم بنی اسرائیل کو جو بد پرست تھے سب کو بلوا کر سب کو رب تعالیٰ کا یہ پیغام پہنچایا اور کہا کہ سزائے احمالِ بد پرستی میں ان دونوں میں سے جس کو اختیار کرو گے نجات پاؤ گے وہ بولے اے موسیٰ علیہ السلام ہم کو وطن سے خالی ہاتھ نکل کر جانا گوارہ نہیں آپس میں لڑ کر مر جانا ہمارے لئے بہتر ہے تب فرمانِ الٰہی ہوا کہ اے موسیٰ علیہ السلام ان سے کہہ دو کہ وہ اپنے بدن سے کپڑے اتار کر اپنے گھر کے دروازے پر ڈال دیں اور تلوار سے ایک دوسرے کو قتل کریں تب ان کی توبہ قبول ہوگی اور اگر کوئی اس معاملے میں اُف بھی کرے گا تو پھر بھی توبہ قبول نہ ہوگی پس سب نے جان دینے کے علاوہ کوئی چارہ نہ دیکھا ورز موت ہی ان سب کی سزا تھی تب صبح کے وقت ستر ہزار مر گئیوں سالہ پرست برہنا تلواریں کھیج کر ایک دوسرے کو قتل کرنے لگے باپ بیٹے کو بیٹا باپ کو بھائی بھائی کو سب آپس میں ایک دوسرے کو مار کر قتل ہوگے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے سر کو برہنا کیا اور پھر خدا کی دربار میں خوب گریہ وزاری کی اور برابر سے گوشی کرتے رہے جیسا کہ کہا رب تعالیٰ نے کہ کہا موسیٰ علیہ السلام نے اے رب ماف کر مجھ کو اور میرے بھائی کو اور ہم کو داخل کر اپنی رحمت میں اور تو ہے سب سے زیادہ رحم والا ندا آئی اے موسیٰ علیہ السلام دعا تمہاری اور توبہ ان کی قبول ہوئی پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ تکتیاں اپنے ہاتھ میں لے لی جیسا کہ کہا رب تعالیٰ نے اور جب فروع ہوا غصہ موسیٰ علیہ السلام کا تو انہوں نے وہ تکتیاں اٹھا لی اور جو ان میں لکھا ہوا تھا راہ کی سوج ہے اور مہربانی ان کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان تکتیوں کو ہاتھ میں لے کر بنی اسرائیل سے کہا کہ اے لوگو تمہارے واسطے ہم نے کتاب توریت لا دی کہ احکامِ الہی اپنے گھروں میں لکھو اور پھر اس کو ہر وقت پڑھتے رہو اور پھر جو کچھ اس میں اللہ تعالیٰ نے تم کو حکم دیا ہے اس کو بجا لاؤ یہ سن کر وہ کہنے لگے کہ اے موسیٰ علیہ السلام اگر ہم پڑھیں گے تو کچھ عمل نہ کریں گے اور اگر عمل کریں گے تو کچھ نہ پڑھیں گے ان دو میں سے ایک عمل اختیار کریں گے یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا کہ تم لوگ عمل بھی کرو گے اور اس کو ہر وقت پڑھو گے بھی وہ بولے کہ اے موسیٰ علیہ السلام یہ ہم سے نہ ہو سکے گا کہتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے حکم سے ایک پہاڑ مثل عبر کے سر پر لا کر رکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا کہ اے میری قوم تمہارے سر پر اللہ تعالیٰ نے ایک عذاب کا پہاڑ نمودار کیا ہے ذرا اوپر نگاہ اٹھا کر دیکھو جب ان لوگوں نے اپنی نگاہوں کو اوپر اٹھا کر دیکھا تو وہ اس عذاب کو دیکھ کر در گئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور جب اٹھایا ہم نے پہاڑ اوپر ان لوگوں کے کہ گویا وہ ایک سائبان ہے اور جانا انہوں نے یہ کہ وہ گر پڑے گا ان پر کہا ہم نے جو کچھ دیا تم کو ساتھ قوت اور یاد کرو جو کچھ بیچ اس کتاب کے ہیں تا کہ تم بچو پس موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم خدا پر ایمان لاؤ اور کتاب توریت کو پڑھو اور اس میں عمل بھی کرو اور جو کچھ بیس اس کتاب کے ہیں تا کہ تم بچو پس موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا کہ تم رب تعالیٰ پر ایمان لاؤ اور کتاب توریت کو پڑھو اور اس پر عمل بھی کرو اور گئیو سالہ پرستی کو چھوڑ دو یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بعض لوگوں نے کہا کالو سمینہ و اسینہ یعنی کہ ہم نے سنا اور پھر اس کو نہ مانا جب منکروں نے یہ کہا تو پہاڑ ان کے سر کے قریب آیا تو اس کو دیکھ کر سب کے سب بیٹھ گئے پھر پہاڑ جو دراصل عذاب تھا وہ بھی نیچے اتر آیا اب یوں ہوا کہ یہ لوگ کھڑے ہوتے تو عذاب ان کے سر پر کھڑا رہتا بیٹھتے تو نیچے آ جاتا یہ لوگ کھڑے ہوتے تو وہ بھی اوپر آ جاتا لیٹھتے تو اور نیچے آ کر ان کے سروں پر موجود رہتا یہ دیکھ کر مارے ڈر کے سب کے سب سجدے میں گر گئے اور پھر اپنا آدھا سر مٹی میں لگاتے اور نگاہ کو بار بار اٹھا کر اس پہاڑ کو دیکھتے تھے کہ کہیں ہمارے سروں پر نہ گر پڑے جس میں دب کر ہم سب مارے جائیں گے پھر یہ سب دیکھنے کے بعد بعض ایمان لے آئے اور بعض کہنے لگے کہ ہم ایمان تو لائے مگر سچے دل سے نہیں آخر کا رب تعالی نے ان کے سروں پر سے پہاڑ کا عذاب اٹھا لیا اور جو لوگ منکر تھے وہ گئیو سالہ پرستی پر قائم رہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قسم دے کر فرمایا کہ میں اس گئیو سالہ کو پارا پارا کر کے جلا دوں گا اور پھر اس کو دریا میں بہا دوں گا غرض یہ کہ اس کا نام و نشان نہ رہنے دوں گا جیسا کہ کہا رب تعالی نے کہ کہا موسیٰ علیہ السلام نے سامری سے دیکھ طرف معبود کے جو ہو گیا تھا تو اس پر اس سے معتقف ابھی جلا دوں گا اس کو اور پھر اس کو اڑا دوں گا دریا میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ فلانی گھاس سے اس بچڑے کو جلا ڈالو تب یہ اچھی طرح سے جل جائے گا اور دوسرا قور یہ بھی ہے کہ پتھر سے چور چور کر کے ذرہ ذرہ کر کے دریا میں ڈال دو تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بچڑے کو پتھر سے چورا چورا کر کے دریا میں ڈال دیا اور یہ دیکھ کر دے اس اللہ کی پرستش کرنے والوں نے بچڑے کی محبت اور کفر کی وجہ سے دریا میں جا کر اس کا پانی پی ڈالا جیسا کہ کہا رب تعالی نے اور پلایا گیا دلوں میں ان کے بچڑے کی محبت بسبب کفران کے روایت ہے کہ جو کوئی بھی اس کا پانی دریا میں جا کر پی آیا تو اس کا تمام بدن سیاہ ہو گیا اور وہ کفر کی حالت میں مر گیا اللہ اکبر لاکھوں درود اسلام میرے آقا مولا سرور کائنات رحمت العالمین حبیب خدا خاتم النبی شفی المسلمین حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام آل پر تمام انبیاء تمام فرشتوں تمام اولیاء تمام اماموں اور تمام بزرگانے دین پر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت حرون علیہ السلام پر اللہ تعالی ہم سب کو حق اور سچ کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے ربنا آتے نافر دنیا حسنا توافل آخر آتی حسنا تواقن عزاب النار واقن عزاب النار موسیقی موسیقی